اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین ناظرین اکرام مصر کے اندر ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑی ہے ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی پچھلے آٹھ سالوں سے مصر پر زبردستی مسلط ہے ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی نے دوہزار تیرہ کے اندر عوامی منتخب صدر کی حکومت کا تختہ الٹا تھا محمد مرسی جو اخوان المسلمین کے سربراہ تھے جو اخوان المسلمین کی جانب سے بقاعدہ مصر کے پہلے عوامی صدر منتخب ہوئے تھے آپ جانتے ہیں دوہزار بارہ میں مصر کی اندر انقلاب آیا تھا عوامی سطح پر بغاوت ہوئی تھی حسنی مبارک کے خلافے اور حسنی مبارک کو بیالیس تن تالیس سالوں کے بعد اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا تھا حسنی مبارک کے خاتمے کے بعد وہاں پر الیکشن ہوا ووٹ ہوئے اور ووٹ کے اندر جو مصر میں محمد مرسی تھی محمد مرسی کی جماعت تھی اخوان المسلمین ان کو کامیابی ملی اور محمد مرسی مصر کے پہلے عوامی صدر بنے محمد مرسی کی جو شخصیت ہے وہ مصر کے اندر ایک ایسی شخصیت تھی جس کی آج بھی لوگ تعریف کرتے ہیں اور داد دیتے ہیں محمد مرسی نے جب پہلا اپنا خطاب کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر کہا کہ آج کے بعد مصر کا دستور یہ قرآن ہوگا محمد مرسی جب اختیار میں آئے تو انہوں نے اپنا پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا اور فلسطین کا بیت المقدس کا کیا محمد مرسی چاہتے تھے کہ مصر جو اسلامی دنیا کا ایک بڑا ملک ہے ایک اہم ملک ہے وہ مصر مسلمانوں کی عظمت اور غلبے کے لیے اپنا رول پلے کرے یہ مصر جو کہ فلسطین کا پڑوسی ملک ہے یہ فلسطین کو سہیونیوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے لیکن ناظرین اکرام محمد مرسی کا مصر کے اوپر حکمران بننا یہ تاغوت کو ایک آنکھ نہ بھایا اور تاغوت نے محمد مرسی کی حکومت کے تختہ الٹنے کے لیے سادشیں شروع کر دی جو سادشوں کا جال بنا گیا جو جال بچھایا گیا اس کے اندر بدقسمتی سے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک بھی استعمال ہوئے اور بتایا جاتے ہیں کہ عربوں اور ریال بقائدہ اس مشن کے لیے لگائے گئے آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر مسلمان ملکوں میں کوئی بھی حکمران جو کہ آزاد خیال ہو جو مسلمانوں کے غلبے کی بات کرے جو مسلمانوں کی عظمت کی بات کرے وہ تاغوت کو قبول نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی کا نظام ہے جو عالمی سرمایہ درانہ سسٹم ہے یہ کبھی بھی تاغوت کو قبول نہیں ہوتا ہے چنانچہ محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے جو ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی تھا جو اس وقت دیفنس منسٹر بھی تھا اور آرمی چیف بھی تھا ان کو استعمال کیا گیا اور ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی کے ذریعے سے مصر میں محمد مرسی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تختہ الٹ دیا گیا اور محمد مرسی کی حکومت کو گرانے کے وقت ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مصری عوام سڑکوں پر نکلی ان کو گولیوں سے فوج نے پولیس نے بھون دیا اور ڈکٹیٹر سیسی کے حکم پر ان کو بھونا گیا ان کو شہید کیا گیا نمازوں کے دران گولیاں مار کر ان کو شہید کیا گیا محمد مرسی کو جیل میں ڈالا گیا جیل میں ان کو زہر دے کر کئی سال عذیتیں دے کر قید کر کے مشکتیں کر کے ان پر جبر اور مشکت کر کے انہیں شہید کر دیا گیا محمد مرسی تو شہید ہو گیا اللہ کے ہاں وہ عدالت میں پہنچ گئے اور آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں آج بھی مصر کی عوام ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور مصر کی عوام کیا پوری دنیا کے مسلمان انہیں اسلامی دنیا کا ایک عظیم لیڈر مانتے ہیں اگرچہ وہ ایک سال تک تقریباً حکومت میں رہے لیکن بھارہا ان کو ہمیشہ کے لئے مصر کے اندر بقول یاد رکھا جائے گا مصری عوام کے اب یہ جو ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی ہے جو محمد مرسی کی حکومت گرا کر صدر بنا اس کے آنے کے بعد مصر میں اسلام پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا جو بھی اسلام پسند نظر آتا اسے جیل میں ڈال دی جاتا جیلیں بھر دی گئیں حفاظِ قرآن جو قرآن کریم کے حافظ تھے ان سے جیلیں بھر دی گئیں جو عالم دین تھے احادیث کے عالم تھے قرآن و تفسیر اور فقہ کے علماء تھے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہ مسجدوں کے اندر جو اسلام پسند اور جو اہل علم خطیب تھے آئمہ تھے انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا اور آج مصر کی جیلوں میں علماء کرام بھرے ہوئے ہیں مصر کے اندر جو سیکولرزم ہے لبرلزم ہے اسلام دشمنی ہے اس کو پروان چڑھایا گیا آپ یہ جان کر حیران ہوں گے مسجدوں کو گرا کر روڈز بنائے گئے اور جو مصر کے اندر چرچ تھے چرچوں پر سرکار نے سی سی نے پیسہ دیا کہ چرچ بناو ان کی تزین و عرائش کرو لیکن مسجدوں کے لئے کوئی پیسے نہیں دی کہ مسجدوں کو گرایا گیا مسجدوں کے علماء کو گرفتار کر لیا گیا اور مکمل سطح پر ایک مارشل لاجی سے کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے وہ قائم کی گئی اور پھر پورے نظام کو کنٹول میں سی سی نے لے لیا اور اس سی سی نے پورے نظام کو کنٹول میں لینے کے بعد مصر کا وہ ہشر نشر کیا کہ آج مصر ان حالات سے دوچار ہے جو حالات اس سے پہلے کبھی مصر کے نہیں ہوئے تھے ناظرین اکرام اس وقت مصر کی اندر جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا یہ مصر کی اندر صورتحال جو معاشی ہے وہ مختصراً میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ڈکٹیٹر عبدالفتہ سی سی نے اقتدار سنبھالا تھا یا قبضہ کیا تھا اقتدار پر تو تب مصر پر جو کرزہ تھا وہ تنتالیس عرب ڈالر کا تھا فورٹی تھری بلین ڈالر کرزہ تھا مصر پر آج مصر پر جو کرزہ ہے وہ ایک سو ستاون عرب ڈالر ہے جی ہاں ایک سو ستاون عرب ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو چودہ عرب ڈالر تقریباً ڈکٹیٹر عبدالفتہ سی سی نے دوہزار تیرہ سے دوہزار بائیس تک یعنی آٹھ نو سالوں کے اندر کرزہ حاصل کیا ہے اور مصر کو دیوالیا کر دیا ہے اور جو گیس کی قیمت تھی وہ سات جنیہ تھی مصر کی جو کرنسی ہے سات جنیہ تھی اور آج مصر کے اندر جو ایک سلنڈر ہے گیس کا وہ پچتر جنیہ کا ملتے ہیں پہلے جو پیٹول تھا وہ 1.85 جنیہ کا تھا ایک لیٹر مصر میں اب وہ 9.25 جنیہ کا پیٹول ہے جی ہاں ناظرین اکرام اسی طرح سے مختلف چیزوں کی قیمتیں بڑیں اور لوگوں کیلئے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا معاشی طور پر اس وقت مصر کنگال ہو چکا ہے حالانکہ مصر کے پاس بہت بڑے ریسورسز ہیں مصر کے پاس جو جو نہر نیل ہے صرف وہی نہر سویز جسے کہا جاتا ہے دریائے نیل اور جو نہر سویز ہیں یہی مصر کو پالنے کے لیے کافی ہے لیکن چونکہ تاغود کے نظام کے حصے دار اور آلہ کار ہیں حکمران اس وجہ سے مصر کی عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ مصر کے اندر 8-9 سالوں میں ڈکٹیٹر سی سی کے خلاف بغاوتیں پروان چڑی ہے اور اس وقت مصر کے اندر بغاوت کا یہ عالم ہے کہ مصر کی جو جو مصر کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے استخبارات ہیں ان کے اندر بغاوت ہوئی ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈکٹیٹر سی سی کا تختہ الٹا جائے چنانچہ ناظرین اکرام بتایا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹر سی سی کو جیسے ہی پتا چلا کہ انٹیلیجنس حکام اور انٹیلیجنس ایجنسی ان کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہے تو ڈکٹیٹر سی سی نے فوری طور پر انٹیلیجنس کے کوئی 8 سے 10 بڑے جو افسران تھے ان کو جرنیل تھے ان کو گرفتار کر لیے ہیں اور ان کو ان کے عہدوں سے معتل کر دیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بڑے افسران کو معتل کیا گیا ہے ان کے بعد جو نچلے درجے کے فوجی ہیں ان کے اندر بھی بغاوت پیدا ہو گئی ہے اور وہ سی سی کی حکامات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس طرح سے سی سی بری طریقے سے پھس گیا ہے اور اب آنے والے دنوں میں جلد سی سی کا دھڑن تختہ ہو جائے گا اور مصر کے اندر لوگ ایک مرتبہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ شہید مرسی آپ کا خون رنگ لائے گا اور ہم آپ کے جو قاتل اور ظالم ہیں ان سے بدلہ لیں گے بتایا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی نے محمد مرسی کے بیٹے کو بھی جیل میں قید کیا تھا جو وہاں پر شہید ہو گیا اور اس وقت جو ہزاروں کی تعداد میں علماء جیلوں میں ہیں ان کی بددعائیں بھی ہیں ناظرین اکرام جو ظلم ہوتا ہے یہ ایک نیک دن ضرور مٹ جاتا ہے مصر میں اخوار المسلمین نے اور وہاں کی عوام نے اور اسلام پسندوں نے جو جو مظالم برداشت کیے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر مسلمانوں کے اندر یعنی اس وقت جو مسلمان ملک ہیں اس میں شاید ہی کم ہوں تو اس وجہ سے اب مصر کے اندر بتایا جاتا ہے کہ خون ریز فسادات کی امکانات بھی ہیں اور اسی طرح سے بغاوت تو ہو چکی ہے کیونکہ وہ آٹھ افسران بتایا جاتا ہے گرفتار کیے گئے ہیں اور سوشل میڈیا پر عرب دنیا پر ڈکٹیٹر سی سی کے حوالے سے ٹرینڈ چل رہے ہیں ہیشٹیک ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ سی سی ہماری جان چھوڑو ہم تمہیں جو جو اسے پہلے حسنی مبارک تھا اس کی طرح سے تمہارا انجام کریں گے تو ایک اور انقلاب ہے یہ مصر کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اب جانتے ہیں مصر بڑا تاریخی ملک ہے یہاں پر فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو چیلنج کیا تھا لیکن فیرون کو اللہ نے عبرت کا نشانہ بنایا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر حکومت کی اور بڑا قدیم تحذیب ہے یہاں کی بڑی ثقافت ہے تو جتنے بھی ظالم آئے وہ عبرت کا نشانہ بنے تو سی سی بھی اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ عبرت کا نشانہ بننے جا رہا ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کر لیں اب تک کے لئے تحیی جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ